جب بھی آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے اس کے فوراً بعد ایک تسبیح جس کسی نے بھی پڑھی غیب سے اسے سو کروڑ ملے سینے کا اتنا بڑا راز پہلی بار کسی کو بتا رہا ہوں آپ بھی دل تھام کر سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان دوستوں کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتانے لگا ہوں آپ سب دل تھام کر بیٹھئے گا اور سنیے گا انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھنے اس کے بعد فوراً اسے پڑھنے اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طفان میرے پاس آ گیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے آج کا میرا وظیفہ ایک خاص تسبیح کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو آپ کے پاس جو دولت کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی ناظرین کرام یہ ایک ایسی تسبیح ہے یہ ایک ایسا عمل ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور یہ تو سب ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی پنک جھپکتے میں سمر جاتی ہے اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس وظیفے کو اس عمل کو اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالی اپنے خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور بندوں کی فہرست میں بھی شمار کر لیتا ہے اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالی جلدی پورا فرما دیتا ہے اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب قعبہ پورے سال کا ڈھیر و رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالی نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وظیفے کو اس تسبیح کو جمع والے دن کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرا رب لاکھوں کرونوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجات کو پورا کر دو اس کا ہر مقصد پورا فرما دو یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے جیسا بھی مانگتا ہے جلد سے جاؤ اور میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو اللہ والو جب رب کی ذات تم کو دینے کے لئے تیار ہوئے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو اس کے علاوہ ناظرین کرام میں اس خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں کرزدار ہیں پریشان ہیں کہ کرز سے کیسے نجات پائیں میاں بیوی تو ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے غرض آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمیں ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اللہ رب العزت کے پسند دیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ تعالی کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے آپ نے فرمایا بے شک اللہ کریم کا پسند دیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کونسا ہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالی نے اپنے ملیکہ اور بندوں کے لئے خاص کر لیا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتی ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو یا جو دشمن سے بر سرے پیکار ہونے سے درتا ہو وہ سبحان اللہ و بحمدہ کسطر سے پڑھا کرے کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اب رب سے مانگنے کا وقت ہے جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیونکہ رب سے اپنے لیے رحمتیں بخشش مغفرت اور دھیروں رزق مانگ لیا جائے یہ تصمیح یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے یہ تصمیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا آئیے جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں دوستو رشتے داروں یا دوستوں خاندان عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں پوری توجہ سے رب سے مانگئے آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ تصویح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے یہ عمل بہت ہی آسان ہے لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں فجر کی نماز میں پہلے دو سنت ادا کی جاتی ہیں اس کے بعد دو فرض پڑھتے ہیں پہلے آپ مکمل خشوہ خضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو وہ باجمعات نماز ادا کرے اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی دو فرض ادا کیے ہیں وہی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر اول و آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اس کے بعد تیتیس مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر آپ نے تیتیس مرتبہ اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیفو پڑھنا ہے یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کو بھی اچھے طرح تیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر تیتیس مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر تیتیس مرتبہ یا مقتدر پڑھنے یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گی آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے آپ کی بد قسمت کے تعلق کھل جائیں گے آپ کے غیب سے مدد ہو جائے گی آپ یہ ایک تصویح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی پڑھ لیجئے انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا پھر آپ کو اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے اور آپ کی بھی آنے والی نسلیں مجھے یاد رکھیں گی اس عمل کی اجازت ہاں کسی کو ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ویڈیو میں کہی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور جو بھی اس وظیفے کو کرے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی تمام جیز حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین 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 اللہ ہمیں اور آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ